بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں فروٹ چرد آئیے ہم اس کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کیا کیلے سیپ خربوزہ امروز سارے فروٹس میں نے اپنے حساب سے لیے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس پہ ہم ڈالیں گے چینی ہز بسرور کینو کا رس میں نے نکال کے رکھ لیا تھا تین کینو کا رس نکالا ہے میں نے یہ بھی ہم اجازے سے استعمال کر لیں گے ٹینگ آپ کوئی سا بھی flavor use کر سکتے ہیں pineapple یا peach یا orange کوئی سا بھی میں نے pineapple flavor لیا ہے دھو ٹیبل سپون چاٹ مسالہ خزبی ضرورت کالی میرچیں خزبی ضرورت انار اوپر سے ہم ڈالیں گے کشمش یہ بھی ہم اوپر سے ڈالیں گے بہت سے لوگ انار اور کشمش پسند نہیں کرتے ہیں اس لئے ہم اوپر سے ڈالیں گے کم یا زیادہ اپنے حساب سے ہم کر سکتے ہیں آئیے اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر کے فروٹ چرد بناتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ایک بڑے باول کے اندر میں اپنے سارے فروٹ جو ہیں وہ ڈال دوں گی جس میں ہمارے فروٹ جو ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں اتنا بڑا باول ہم لے لیں گے اور سارے فروٹ اس میں ڈال لیں گے اب ہم اس فروٹ کے اندر دو سیٹ کر دیں گے پائنیپل کا ٹائنگ لوس کر لوں گی چینی ایڈ کر دیں گے انداز اس سے مجھے چاٹ میٹھی پسند ہے میرے گھر والوں کو بھی میٹھی پسند ہے تو میں چینی زیادہ ایڈ کروں گی چاٹ مسالہ ٹو ٹی سپون کالی میرچے ہاف ٹی سپون کیونکہ کالی میرچے تھوڑی تیز ہوتی ہیں اس لیے میں مکس کرنے کے بعد چاٹ مسالہ چیک کر لوں گی اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں چاٹ مسالہ اور ایڈ کر لوں گی چاٹ کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کوئی سبھی ٹینک کا فلیور ہم اس کے اندر یوز کریں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا میں اکثر پائنیپل کا اورنج کا یا پیچ فلیور یوز کرتی ہوں اور بہت اچھا ٹیسٹ آ رہے چاٹ بہت مزیک ہی بنتی ہے چاٹ ہماری اچھی طرح مکس ہو گئی ہے میں اس کو کسی دوسرے باول کے اندر ریش آؤٹ کرتی ہوں چاٹ مسالہ ہمارا بلکل صحیح ہے زیادہ مرچیں اچھی نہیں لگتی چاٹ کے اندر اس لئے ہم نے صرف ٹو ٹیسپون ڈالیں اور ہم نے کالے مرچے بھی ایڈ کریں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فوڈ ٹریک ریڈی ہو چکی ہے اور دیکھنے میں یہ کتنی اچھی لگ رہی انشاءاللہ کھانے میں ہی بہت لذیذ اور مزیدار ہوگی اگر آپ کو یہ ایسی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فوراں مل جائے میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ہوں گی اللہ حافظ